وَقُلْ جَاءً اَلْحَبُّ وَزَحَقَ الْبَعُقِنْ اِنَّا الْبَعُقِنَكِ نَزَحُقًا اب دوسرا مسئلہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا وہ ہے تعمیرِ کعبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے عیسید سے قبل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل جو ہے کعبہ کو جو ہے دوبارہ طور پر منہدم کیا گیا ہم نے اس سے پہلے جب ہم نے کعبہ کی تاریخ پڑی تھی تب ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے کعبہ کو کئی مرتبہ کئی مرتبہ جو نا منہدم کیا گیا ہے مکمل طور پر توڑا گیا ہے پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا رسول کے دور میں بھی ہوا لیکن بے ایسد سے قبل ہے قبل یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو ربوت ملنے سے قبل تو یہ مرحلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکے کے چند سال بعد یہ مرحلہ آیا کہ قریش نے یہ تیہ کیا کہ اب معاملہ بہت بگڑ چکا ہے کعبہ بہت متاثر ہو چکا ہے بہت کمزور ہو چکا ہے اب اس کو منحدم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا ہمیں فیصلہ لے لینا چاہیے اور علماء اس کے دو تین وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ کیوں کعبہ کو باقیدہ طور پر توڑ کر دوبارہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی سب سے پہلے تو کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی بہت کمزور ہو گئی تھی اور کعبہ کی دیواروں میں جلی وغیرہ نہیں تھی اس میں صرف مٹی تھی جس کی وجہ سے دیواریں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سیلاب آ گیا تھا سیلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے باقیدہ کعبے کی اندر بھی پانی داخل ہو گیا تھا اور اس سے بھی کعبہ بہت حد تک متاثر ہو گیا تھا اور امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعام یہ بھی ایک سبب بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت بخور جو خوشبو کی یہ ہیں تو اس سے دھوان دے رہے تھے ایک عورت دھوان دے رہی تھی اور اس کی ایک چنگاری کعبے کے غلاق پر جا کر پڑی جاتی ہے اور اس سے باقیدہ طور پر کعبہ مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور مکمل جل جانے کے بعد کعبے کو بہت زیارہ نقصان ہوتا ہے تب خورش یہ باقیدہ طے کر لیتے ہیں کہ اب کعبے کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے اب ہمیں یہ قدم اٹھا لینا چاہیے کہ ہم کعبے کو مکمل طور پر منہدیم کریں اور پھر اس کو دوبارہ تیار کریں اور جو کعبے کی قد تھی کعبے کی جو انچائی تھی وہ کتنی تھی ایک عام انسان جو رہتا ہے جیسے مثال کے طور پر پانچ فوٹ اتنا کعبے کی دیوار کی انچائی تھی آج جیسی جتنی لمبائی اور انچائی ہے وہ ایسا نہیں تھا ایک پانچ فوٹ کے حساب سے کعبے کے اس وقت انچائی تھی اور ایک ہی دروازہ تھا اور کعبے کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی تو یہ تمام چیزیں بھی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اتے کر لیا تھا کہ کعبے کو مکمل طور پر منہدیم کریں گے اور پھر دوبارہ کعبہ تعمیر کریں گے اور یہ بات چل ہی رہی تھی مشورے چل رہے تھے اور میٹنگیں چل رہی تھی اسی دوران ابو وحب بن عمر بن عائز المغزومی انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا اس کعبے کی تعمیر سے متعلق انہوں نے کیا کیا ان تمام لوگوں کو جو بھی سرداران قریش تھے یا پھر کعبے کے جو متولی حضرات تھے ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کعبے کے تعمیر میں ایک روپیہ بھی حرام کا استعمال نہیں کریں گے ہماری سوٹ کے جو کاروباروں کا پیسہ ہے جوے کے پیسے ہیں اسی طرح جوانا ہمارے حرام کاروبار کا جو پیسہ ہے یا پھر ہم نے جھوڑ بول کر دھوکہ دے کر یا چوری کر کے ڈاکہ دال کے جو ہم پیسے جو ہے کمائے ہیں اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے جو ہمارا حلال مال ہے صرف اسی کو ہم جو ہے کعبے کی تعمیر میں استعمال کریں گے دیکھئے ان کے اندر دینداری ختم ہو گئی تھی ان کے اندر توحید ختم ہو گئی تھی لیکن کعبے کا تقدس ان کے اندر بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ باقیدہ اس پر راضی بھی ہو گئے اور وہ لوگ جو ہے ویسا ہی کیے جتنا بھی ان لوگوں کے پاس حلال مال تھا صرف اتنا ہی جو ہے انہوں نے جو ہے کعبے کی تعمیر میں لگایا تو یہ باتیں چل ہی رہی تھی اسی دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ تلاش کر رہے تھے کیا کیا چیزیں چاہیے کعبے کی تعمیر کے لیے لکڑی چاہیے پتر چاہیے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ تمام جمع کر رہے ہیں کئی چیزیں خرید کر لائے ہیں یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اسی دوران جدہ کے جنوب میں ایک بڑی جہانز بڑی جہانز آ کر ٹکرا جاتی ہے ٹکرا جاتی ہے اور اس جہانز میں بڑے بڑے لکڑیاں رہتی ہیں اور وہ روم کو لے جا رہے تھے وہ لوگ لکڑیاں کیوں لے جا رہے تھے ایک کلیسہ بنانے کے لیے ایک چرج بنانے کے لیے وہ بہت قیمتی لکڑیاں اور بہت امدہ لکڑیاں وہ لے جا رہے تھے لیکن وہ سیلاب کے وجہ سے کیا ہو گیا وہ مکمل بڑی جہانز آ کر جدہ کے جو کنارہ ہے وہاں کا ٹکرا گئی پھر جیسے یہ خبر ان کو لگتی ہے قریش کو لگتی ہے تو فوراں قریش وہاں پہن جاتے ہیں فوراں قریش کا ایک قافلہ وہاں پہن جاتا ہے تاکہ ہم وہ لکڑیاں کیا کریں مناسب دام میں خرید لیں کیونکہ اب ان کی جہانز تو ٹوٹ گئی ہے وہ لکڑیاں تو نہیں لے جا سکتے وہ لکڑیاں جانا بہت مشکل ہے تو اس وجہ سے وہ مناسب قیمت میں دے دیں گے اور وہ لکڑیاں ہمارے کعبہ بنانے کے کام آ جائے گی تو اس نیت سے ان لوگوں نے کیا کیا وہ لکڑیاں جو ہے باقیداب ان لوگوں نے جا کر بات کی اور ان لوگوں نے خریدنے کے کوشش کی جیسے ہی جو ہے نا ان کا قافلہ وہاں پہنچا تو رومی تاجیروں کے درمیان جانا ایک بے ہوتی ہے پہلے تو جو ہے نا وہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں وہ لکڑیاں دینے کے لئے لیکن ایک شرط رکھتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ کیا شرط رکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا جتنا بھی تجارتی مال ہے ہمارا جتنا بھی تجارتی سازو سامان ہے اس میں تم لوگ وہ جو ہے روم کو پہنچاؤ گے اپنے جہانزوں کے ذریعے وہ لکڑیاں چھوڑ کر وہ لکڑیاں ہم تم کو بیج دیں گے پیسے لے لیں گے اس کے اور ساتھ میں ہمیں تمہیں ایک اور کام ہمارا کرنا پڑے گا ایک اور ہماری شرط پوری کرنی پڑی گی وہ کیا ہے تمہیں ہمارا جتنا بھی تجارتی سامان ہے وہ روم پہنچانا ہوگا تمہارے جہانزوں سے تو قریش اسے مان لیتے وہ لکڑیاں جو ہے وہ خرید لیتے ہیں ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ قریش نے پہلے ہی آگے بڑھ کر ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہے اگر تم ہمیں لکڑیاں جو ہے بیج دیتے ہو تو ہم کیا کریں گے تمہیں جو ہے ٹیکس فری بغیر کسی اجرت کے جو ہے بغیر کسی جو ہے پیسوں کے ہمیں آپ کو جو ہے مفت میں آپ کا سامان جو ہے عرب میں بیچنے کی زیادت دیں گے تو یہ دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں دونوں روایتوں میں سے کوئی ایک جو ہے معاملہ وہاں ہوا اور بہرحال قریش نے کیا کیا وہ لکڑیاں جو ہے مکمل طور پر خرید لی اور صرف اپنے حلال مال سے صرف اپنے حلال مال سے وہ لکڑیاں خرید لی پھر اس کے بعد جو ہے نا تعمیر کعبہ کا جو ہے نا سلسلہ شروع ہو گیا اور تعمیر کعبہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی اس سے مطالق جو ہے نا تھوڑا اختلاف پائے جاتا ہے لیکن راجع قول کے مطابق جس میں جو ہے نا امام نکثیر حافظ ابن حجر رحم اللہ وغیرہ جو راجع قول کہتے ہیں وہ یہی کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے پینتیس سال تھی تعمیر کعبہ کے وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس تعمیر کعبہ کے وقت جو ہے نا مکمل برڈ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہتے دیکھیں ایک روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق آتا ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب کعبہ بن رہا تھا تو رسول اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں جو ہے کعبے کی اس بناوٹ میں مکمل طور پر شریک تھے اور یہ کیا کر رہتے ہیں ین قلانی الحجار یہ کیا کر رہے تھے پھتر کو جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے یعنی پھتر کو اپنے کاندھوں پر لے کر آ کر جو ہے نا وہ کعبے کے پاس جو ہے نا باخدہ رکھ رہے تھے پھر عباس رضی اللہ عنہ اس دوران میں عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجعل رسول اللہ صلی اللہ عنہ کہتے ہیں اجعل اذا رکا علا رقبتک فخرر الی الارض و تمہت ایناہو الی السمائی فقالا ارینی ازاری فشدہو علیہی تو اس دوران ایک اور یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے تم جو ہے پتر ڈھوڑھو کر تمہارے کاندھوں پر جو ہے نا اس کے اثر جو ہے نا آ رہے ہیں اس کے اثرات جو ہے نا تمہارے کاندھوں پر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے تم کیا کرو تمہاری ازار نکال کر تمہارے کاندھوں پر ڈالو اور جیسے عباس رضی اللہ عنہ اسے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے ہیں بے ہو شکر گر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہو شکر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری ازار میری ازار بعض روایتوں میں آتا کہ تین دن مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے ہیں میری ازار میری ازار میری ازار اس طرح پھر اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازار دی جاتی ہے تو فوراں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم فشدہو علیہی مکمل جو ہے اسے ٹائد بان لیتے ہیں مکمل شدد کے ساتھ اسے اچھی طرح بان لیتے ہیں تو یہ ایک ہی مرتبہ تھا جس میں رسول اللہ سلسانوں کا تھوڑا جسم ظاہر ہو گیا تھا نہ اس سے پہلے کبھی رسول اللہ سلسان کا جسم ظاہر ہوا ہے نہ اس کے بعد رسول اللہ سلسان کا جسم ظاہر ہوا تھا تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ سلسانوں کس طرح برچھ کر قابع کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ باہیا تھے اور یہ اسلام سے پہلے اسلام کی تعلیمات آنے سے پہلے اسلام میں اس وقت کوئی تعلیمات نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی نہیں وینے تھے تو اسلام کی تعلیمات کہاں چاہئے گی اسلام نبوت دینے کے بعد یہ تعلیم دیا کہ مرد کو بھی اپنا سطر چھپانا چاہیے اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر باہیا تھے رسول مکمل اپنی حیاء کا اپنی جسم کا مکمل خیال رکھا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد تعمیر کعبہ باخدہ مکمل جوش کے ساتھ مکمل جذبے کے ساتھ تعمیر کعبہ کا مسئلہ چل رہا تھا پھر جیسے ہی کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور ہوا یہ کہ تعمیر کعبہ کے وقت جو اصل بنیاد ہے جو کعبہ کی اصل بنیاد ہے اس پر قریش تعمیر کعبہ نہیں کر پائے کیونکہ کیا ہے کیونکہ ان کا حلال مال تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی جو حتیم کو بھی شامل کرتی ہے آج جو ہم دیکھتے ہیں حتیم جو ہے کعبہ جو ہے جو حتیم ہے اس کو بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے شامل کر کے کعبہ بنائے تھا تو ان کی اس بنیادوں کو باقی رکھنا یہ قریش کے بس میں اور طاقت میں نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ ان کا حلال مال مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر بس وہاں نشاندہ ہی کر دی کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے پھر اس کے بعد جتنی ان کے مالی حیثیت تھی انہوں نے تعمیر کر دی اور اسی تعمیر کے دوران جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ آتا ہے وہ ہے حجرِ اسود کا مسئلہ کہ حجرِ اسود کون نصف کرے گا کیونکہ قریش میں بھی کئی قابائل تھے قریش میں بھی کئی محترم لوگ تھے کئی بڑے بڑے سردار تھے اب ان میں سے کون حجرِ اسود کو جا کر وہاں نصف کرے گا کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ حجرِ اسود کی کتنی بڑی فضیلت ہے سب چاہتے تھے کہ میں جا کر حجرِ اسود کو لگاؤں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تقریباً تین دن تک تین دن تک لگاؤں میٹنگیں بیٹھ رہی ہیں لگاؤں اختلافات چل رہے ہیں لیکن کوئی کوئی نیچے اترنے کے لئے تنازلی اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے سے کوئی شرف والا کام کرے تو اس میں حد تو یہ ہو گئی کہ قریب تھا کہ لوگ اس میں تلوارے نکال لے تلوارے نکال لے اور اسی مسئلے میں جنگ چھڑ جائے تو اسی دوران کیا ہوتا ہے ابو امیہ جو ایک بہت بزرگ انسان تھے اور بہت باعزت شخص تھے یہ کیا کرتے ہیں آ کر تمام قریش کے سرداروں کو جمع کرتے ہیں اور جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے جب ان کو خدچہ لگتا ہے کہ اگر اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تو بڑی جنگ چھڑ جائے گی تو تمام قریش کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ابو امیہ اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک کام کرتے ہیں کہ کل جو ہے اگر جو شخص جو ہے مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم حکم تسلیم کر لیں گے اس کو جو ہے نا ہم جو وہ فیصلہ کرے گا وہ ہم تسلیم کر لیں گے اور جو جسے وہ کہے گا وہ جو ہے نا جا کر باخدہ طور پر حضر اصفت کو نصب کر دے گا تو یہ فیصلہ اور یہ جیسے ہی رائے ابو امیہ کے طرف سے آتی ہے تو تمام سردان قریش اتفر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ تجربہ کار شخص کہہ رہے ہیں اور بہت بزرگ اور باز عزت شخص کہہ رہے ہیں تو تمام لوگ اس پر جو ہے نا تسلیم کر لیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی وجہ سے اللہ کی مدد کی وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے جو ہے نا سب سے پہلے شخص جو ہے اس صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرم مکی میں داخل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں تو تمام لوگ تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص انین ہے یہ جو نوجوان ہیں یہ جو نوجوان ہیں یہ مکمل امانتدار ہے ہمیں اس کے ہر فیصلے پر مطمئن ہیں ہمیں اس کے ہر فیصلے سے ہم راضی ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ واقعی تاریخ میں سنیرہ فیصلہ کرتے ہیں سنیرہ فیصلہ کرتے ہیں چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں سے بنو حاشم میں سے کسی کو آگے بڑھا دیتے یا خود ہی جا کر جوہنا لگا دیتے تھے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تمام کے جذبات کا خیال رکھا رسول اللہ علیہ وسلم تمام نے اس چادر کو پکڑا اور انچا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط کو نصب کیا جس کی وجہ سے حجرِ اسوط کو نصب کرنے کے معاملے میں تمام قبائل کے سردار شریک ہو گئے اور تمام لوگوں کو اتپنان بھی ہوا تو اس طرح حکیمانا اور بالکل انصافانا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کو تاریخ میں بہترین فیصلہ مانا جاتا ہے تو یہ چند باتیں تھی حجرِ اسوط سے متعلق اور تامیرِ کعبہ سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ سے متعلق پہلے ایک اہم مسئلہ ہوا تھا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا یہ تمام باتیں ہم نے جانئے آخر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اچھی طرح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین